جی میں بابا فیلبوس ایم پی اے آپ سب کی خدمت میں بڑی عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خدا مجھے لے کے آیا ہے مسیح قوم کی نوکری کے لیے اور میں امانداری کے ساتھ میرے اندر جذبہ ہے اپنی قوم کی خدمت کرنے کا اور میں شکر گزار ہوں اپنی قائد اپنی لیڈر محترمہ مریم نواشیر صاحبہ وزیر اللہ پنجاب کا جو واقعی اپنے دل میں قلیتوں کے لیے خدمت کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں میرے عزیزوں میری ان سے دو اپریل کو ملاقات ہوئی تو میں نے وزیر اللہ پنجاب سے درہاست کی اپنے قوم کے ایک درینے مسئلے کو میں نے ان کے سامنے پیش کیا درہاست دی میں نے ان کو کہ پورے پنجاب میں ہمارے جو مسیح قبرستان ہیں ان کی جو زمین ہے وہ کم ہو چکی ہے اور زمین کی کمی کی وجہ سے ہمارے لوگ بڑے پریشان ہیں اور قبرستان کی جگہ نہ ہونے کے برابر ہے اور ہمیں جو مارڈل قبرستان بنائے گئے ہیں جو جی جی شہر خموشہ نے قبرستان بنے اس میں بھی ہم مسیحوں کو حصہ نہیں دیا گیا جس پر انہوں نے خصوصی شفقت فرماتے ہوئے فوری طور پہ اپنے سیکٹی کے ذریعے سیکٹی ہومر رائٹر منورٹی فیر اور انسانی کو نوٹ کروایا کہ بابا فیل بوس ایم پی اے کے ساتھ مسیح قبرستانوں کے ایشو پر میٹنگ کریں اور فوری اسے حل کریں تو پھر میری جو ہے وہ سیکٹی صاحب کے ساتھ چار اپریل کو ان کے آفس میں میٹنگ ہوئی اور میں نے انہیں بتایا کہ پورے پنجاب میں اکثر جنگوں پہ ہمارے لوگوں کے پاس قبرستان کی جگہ نہیں ہے آج وقت ہے موقع ہے سرکاری زمینیں مجہود ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کو لاد کر دی جائیں جس کے لیے آپ خوشیم صاحبہ نے حکم کیا ہے پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم سینئر میمبر بورٹ آف ریمیو اور ڈی جی شہرِ خموشہ کو ڈریکٹر جنرل کو لیٹر لکھیں تو میں نے ڈی جی شہرِ خموشہ اور سینئر میمبر بورٹ آف ریمیو پنجاب کو اپنے لیٹر پیڈ پہ لیٹر لکھا ان کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کی تو میں نے ڈی جی شہرِ خموشہ سے ریکارڈ مانگا تو پھر انہوں نے مجھے ریکارڈ دیا پورے پنجاب میں جتنے مارڈل قبرستان مکمل ہو گئے ہیں اور جو ابھی پروسس میں جس پہ میں نے بڑا ان کے ساتھ دکھ کا زہار کیا کہ آپ نے ان مارڈل قبرستانوں میں ہم اتنی بڑی پنجاب کی کمیونٹی ہیں آپ نے مسیحوں کا اس میں کوئی حاکریاں کوئی شہر نہیں رکھا کہ اچھی جگہ پہ کوئی غریب آدمی دفن نہیں ہو سکتا جس پہ سارا ریکارڈ انہوں نے مجھے مہیا کیا میں نے جا کے سیکٹی منورٹی اور انسانی حقوق کو جا کے میں نے بتایا پھر اس کے بعد میں دوبارہ سی ایم آفیس گیا سی ایم آفیس جا کے میں نے سی ایم صاحب کے سیکٹی کو ساری تفصیل بتائی جو کام اس پر ہوا پھر انہوں نے دوبارہ انپوٹ مانگا سیکٹی کلیشتی و انسانی حقوق سے پنجاب سے کہ اس کے پوپر آپ بتائیں کہ اب تک کیا ہوا ہے پھر سیکٹی صاحب نے ایک میٹنگ رہائی اس میٹنگ میں تمام منورٹی ایم پی اے منسٹر منورٹی اور مختلف دپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلایا گیا اور جس کے منٹس و میٹنگ جاری ہوئے اور پھر میں وہ منٹس و میٹنگ لے کے اور اس کے ساتھ پھر میں نے اپنا لیٹر لکھا میں ایس ایم بی آر سینئر میمبر بوٹ آف ریمیو صاحب کے پاس گیا آر ڈی سی صاحبہ لہور کے پاس گیا اور سینئر میمبر بوٹ آف ریمیو کے مار کر دی میمبر قانونی کو کہ اس کے اوپر آپ فردر ایکشن لے اور آئیس پرلا اس کو جلد جو ہے وہ آپ اس کو ڈسپوز آف کریں تو ڈی سی لہور نے ڈی سی صاحبہ نے سی او لہور کو وہ میری جو اپلیکیشن تھی جو منٹس و میٹنگ تھے وہ مار کیے پھر سی او لہور نے مجھے لہور کے سارے جو مارڈل قبرستان ہے وہ وزٹ کرائے اور وہاں تفصیلی گفتگو ہوئی کرسچن کیسے کے تین کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خدا کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں اور خصوصی شکری ادا کرتا ہوں وزیر اللہ پنجاب مریم نواشیف صاحبہ کا جن کی شکر سے جن کی میربانی سے اور میری کافشوں سے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرہ انگست کو سینئر میمبر بورٹ آف ریمیوں کی جانب سے پورے پنجاب کے تمام ڈپٹی کمیشنر کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی کرسچن لوگوں کو قبرستان کا مسئلہ ہے قبرستان کے رکبے کی کمی ہے وہاں وہاں قبرستانوں کی زمینوں کے لیے نشان دی کی جائے ہم نے وہی ٹیم جو ہم نے اس سے پہلے کوارڈینیٹر فوکل پرسن پورے پنجاب میں وہ ترمہ مریم نواشیف صاحبہ کی ٹیم مقرر کی تھی یونین کونسل پہ وہی فوکل پرسن جو ہے اس میں منچن ہے وہ جا کے نشان دے کریں گے اور اپنے اپنے ذلے کی ڈپٹی کمیشنر کو ہم اس کے پارے میں درخواست دیں گے اور خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے جلد ہر جنگہ پہ کرسنوں کو جو ہیں وہ مسئل قبرستان کے لیے سرکاری زمینے الارٹ ہو جائیں گی آپ صاحب جہاں جہاں بھی کہیں قبرستان کی زمین کا کمی کا کوئی مسئلہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم دل رات آپ کی خدمت کے لیے آپ کی نوکری کے لیے آپ کی ڈیوٹی کے لیے حاضر ہیں اور خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے ایک کام میں ہم کامیاب ہو گئے اور جلد دوسرا بھی جو مارڈل قبرستان ہیں ان میں بھی مسئل لوگوں کو عیصہ دیا جائے گا شیئر دیا جائے گا قبرستان میں سے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور خصوصی شکر گزار ہوں اپنی قائد اپنی لیڈر محترمہ مریم نواشیف صاحبہ کا چن کی شفقت سے یہ ایک درینہ مسئلہ جو میری قوم کا یہ حل کی طرف گیا آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں پاکستان زندہ باد